اسلام علیکم کیسے ہیں تمہاں ویورز امیدہ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اے ایس ایف ائرپورٹ سکیورٹی فورٹس اس کے ریٹن ٹیسٹ کی سلپس جو ہے اس کے حوالے سے اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جس میں ریٹن ٹیسٹ سلپس کی طریق جاری ہو گئی ہے اور تیاری پکریں تیاری کہاں سے کرنی ہے جن سٹوڈنٹ نے ابھی تیاری نہیں کی اور جو تیاری کر رہے ہیں کیا وہ اچھے دیکھ کے سے تیاری کر رہے ہیں کیا وہ پیپر پیٹ پیٹر کے مطابق تیاری کر رہے ہیں اہم ویڈیو ہے سو فیسا کا اپنی ویڈیو آپ نے فل وچ کرنی ہے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے تھوڑی سی بسکیپ نہیں کرنی تاکہ آپ کے تمام پورٹس جائیں وہ کور ہو جائیں ٹیسٹ میں کیا کا چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں اس بار وہ بھی آپ کو بتانے جارہو اس لیے وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ویڈیو کو بالکو بسکیپ مت کرنا انڈ تک دیکھنا تاکہ ہر چیز کی آپ کو گائیڈنس ملی جائے پہلی بار ہے تو سبسکرائب لازمی کر کے ویڈیو پرس کریں تاکہ آپ کو ایسا کے مطالح اپ ڈیٹس چینلی بیس پہ ملتی رہیں ٹیسٹ کی پیپیشن بھی کروائی جاری ہے اس چینل پہ اس لیے لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نوٹکیشن ویڈیوز کے ملتے رہے ہیں اپ ڈیٹس چینلی بیسی پہ آتی ہی رہتی ہیں تاکہ کوئی اپ ڈیٹس میس نہ آپ سے ہو جائے اس لیے لازمی س ٹھیک ہے آپ کو دو پوائنٹ جو ہے وہ کور کرنے کی کوشش کروں گا سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اگر آپ تیاری کر رہے ہیں پیپر پیٹرن کے مطابق تو ویلڈ گوڈ ٹھیک ہے اگر آپ ہم سے تیاری کرنا چاہ رہے ہیں تو سکریم پہ نمبر دے رہا ہوں یہاں سے جو ہے وہ ویڈس ایپ میسی کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ مکمل ہنڈر پرسنٹ تیاری کروائی جائے گی انشاءاللہ آپ کا پیپر جو ہے وہ کور ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتات چلوں کہ ٹیسٹ میں کیا کا چیزیں اس بار آپ کی جو ہے وہ تبدیل ہونے جا رہی ہیں دیکھیں پچھلی دفعہ جو آپ کو ایپ سی کیوز زیادہ تر آئے تھے بیچ وان بیچ ٹو مورننگ اینڈ نائٹ ٹھیک ہے جن کے بھی پیپر ہوئے ہیں تو وہ جو ہے وہ پلانٹ کے لیٹی بہت سوالات آئے تھے آپ کو ٹھیک ہے نا پلانٹ مین جو پیٹر ٹھیک ہے جتنے بھی ہمارے جو ہے وہ سیارے ہیں سیاروں کے بارے میں بہت سوالات آئیں گے لیکن اس بار نہیں آئیں گے اس بار آپ کو جو ہے وہ ایک علیدہ ٹوپک دیا جائے گا علیدہ ٹوپک پر سوالات آئیں گے کون سے ہوں گے چاہیے وہ ریور کے مطلق بھی ہو سکتے ہیں لیکس کے مطلق بھی ہو سکتے ہیں کرنٹ فیرز کے مطلق بھی ہو سکتے ہیں پلسطین میں جو ہوڑا ہے ورلڈ کپ کے مطلق بھی ہو سکتے ہیں اسیا کپ کے مطلق بھی ہو سکتے ہیں جو اسیا کپ ہو چکا ہے ٹھیک ہے نا بہت سارے چینج ہو رہی ہیں کیونکہ میں آپ کو بتا دوں اگر آپ کو نہیں پتا دیکھیں اگر آپ کا پیپر پچاس نمبر کا بلکل کلیر ہے اور اگر آپ چھوٹی سی گلتی وہ کرتی ہے وہ کون سی گلتی ہے وہ گلتی ہے آپ کی پیپر کوڈ اگر آپ کا جو ہے وہ ریڈ کوڈ ہے تو آپ نے اس پر ہی ٹک کرنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ بلیک پر کر دیں گے تو آپ کا پیپر جو ہے وہ مشینری چیک کرتی ہے تو آپ کا پیپر جو ہے وہ رونگ تسلیم ہوگا آپ کے پیپر سارے ٹھیک بھی ہے لیکن آپ کو فیل کر دیا جائے گا جو کوڈ ہے اس پر ٹک کرنا ہے سین ای سین پر آپ نے اچھا پیپر پر لکھنا ہے اچھے کر کے لکھنا ہے اور ضروری جو ہے یہ ہے کہ بال پوائنٹ کے ساتھ سے یعنی سی لکھیں جو ایریز نہ ہو ٹھیک ہے نا اور آپ نے جو ہے وہ ایم سی گوز بھی آپ نے بال پوائنٹ سے ہی سول کرنے ہیں پین کے ساتھ نہ سول کریں ان کے جو ہے وہ باہر آ جاتی ہے وہ جو ہے وہ ایم سی گوز جو ہے وہ غلط تصور کیا جاتا ہے اگر آپ کا ایم سی گوز صحیح بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی چیزیں اس طرح ہوں گی اگر آپ کو لائن وائز جو جب بٹھا دیا جائے گا تو آپ کا پیپر آپ کے ساتھ والے کے ساتھ بالکل میچ نہیں کرے گا اس کا پیپر کوڈ اور ہوگا آپ کا اور ہوگا اگر آپ کا پیپر کوڈ جو ہے وہ ریڈ ہے تو اس کا آگے والے کا گرین ہوگا آپ کا جو پیپر جو ہے وہ میچ کرے گا جو آپ کے آگے بیٹھا ہے اس سے آگے والے کے ساتھ ٹھیک ہے نا تو یہ چیزیں آپ نے لادمی ذہن میں نشین کر لیے نہیں ہیں یہ نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ پیپر جو ہے وہ اگلے بندے سے پوچھ رہے ہوں وہ آپ کو بتاتا رہے لیکن آپ کو یعنی آپ کہتے ہیں نا کہ یار مجھے جو ہے وہ چوتھے ایم سی گوز کا جو انسر بتانا اس کا ایم سی گوز تو اور ہوگا یعنی ایم سی گوز ایک ہی ہوں گے لیکن ترتیب وائز ان کی الٹی ہوگی تو یہ آپ نے گلتی ہرگز نہیں کرنی ٹھیک ہے نا اس سے کہہ کے پوچھنے کہ اگر پوچھ یعنی اگر آپ کو سوال نہیں آرہا کہنے کوئی ایسا ملازمیتہ در ہوئے تو آپ اس سے پوچھنا چاہ رہے ہیں یعنی اس سے سٹوڈنٹ پوچھتے ہیں نا تو آپ نے اس سے یہ پوچھنا ہے بتائیں یار جو بھی ایم سی گوز ہے اس کو اٹھ دو میں بول لیں ٹھیک ہے پھر اس سے آپ نے پوچھنا ہے اس کا انسر کیا ہے ٹھیک ہے نا اچھا جی اب بات کمیدہ چاپ کو تمام پوائنٹس کی سمجھ آگئے ہوگی یہ بہت اپورٹنٹ چیزیں ہیں جو آپ کو بتانا لازمی ہے اب میر پوائنٹ کی بات کرتے ہیں کہ آپ کے ریٹن ٹیسٹ کی سلپ کی طریق جاری ہوگی ہے تو وہ کون کی طریق ہے دیکھیں آپ کا ریٹن ٹیسٹ جو ہیں وہ دسمبر میں سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں پانچ سے چھے دریقوں ٹھیک ہے نا پانچ سے چھے یا ساتھ یا آٹ کو آپ کو جو ہے وہ سلپس آناؤنس کر دی جائیں گی آپ کو ٹھیک ایک ہفتے بار ریٹنٹ کے لیے بلالیا جائے گا سلپس آناؤنس ہوں گی جیسے فیزیکل کی ہوئی ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ تھی آج کی ویڈیو جو میں نے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے ویڈیو کو لائک لازمی کریں چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں بلائکنو بریس کریں اگر آپ ریٹنٹیس کی تیاری کرنا چاہا رہے ہیں تو سکریم پر نمبر دے رہا ہوں وٹس ایپ میں حسی کریں گروپ جوائن کرنا چاہا رہے ہیں تو ٹرسکرپشنم لنک دے رہا ہوں وہاں سے گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں وہاں پر اپ ڈیٹر شیئر کی جاتی ہے پرپیشن کرنا چاہا رہے ہیں تو سکریم پر نمبر یہاں سے وٹس ایپ پر میسی کریں آپ کو جو ہے وہ انشاءاللہ مکمل پر پیشن کروائی جائے گی فی بے کر کے آپ جو ہے وہ پیڈ گروہ میں ایڈ ہو سکتے ہیں وہاں پر مکمل پیشن کروائی جا رہی ہے بالکل رنمائی جو آپ اچھے طریقے سے کی جا رہی ہے ایس آئی والے آپ کے آئی کے لیول کے ساتھ کیسے کھیلتے ہیں آلو دی نانو دی سے کیسے بچ رہے ہیں جو چالی سے پنتالیس ایم سی کیوز میں ڈی اپشن جو ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو ہر چیز کی گائیڈنس دی جا رہی ہے انرول ہونا چاہتے ہیں تو جلدی سے سکنی پر نمبر دے رہا ہوں یہاں سے واتس ایپ میں سیکھ کریں انشاءاللہ آپ کو کوشی کروں گا انسر دینے کی میلتے ہیں نیس پیڈیو میں تب کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات ایس آئی فائندہ بات